بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا مذبان ذاکر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوریڈ اسلام تین سو سار تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیرخوار بچہ اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام کو بیت اللہ کے پاس چھوڑنے کا واقعہ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو شروع کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بالائیکن بھی دبا لیجئے تاکہ ہمارے نئی آنی والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تو پیارے دوستو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل اور ان کی والدہ حاجر علیہ السلام کو میرے حرمت والے گر کے قریب چھوڑا آپ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے اپنی بیوی حاجر علیہ السلام اور اپنے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک ایسی وادی میں چھوڑا جہاں دور دور تک پانی اور عبادی کا نام و نشان نہیں تھا سورة ابراہیم آیت نمبر سین تیس میں اللہ تعالی فرماتا ہے ترجم اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد آپ کے عزت والے گر قعبہ کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کیتی نہیں اے ہمارے رب یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ یہاں نماز قائم کرے پھر آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے تاکہ وہ شکر ادا کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور ان کے صاحبزاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی آپ علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے قریب اس جگہ پر بٹا دیا جہاں آبی زمزم ہے اس وقت مکہ میں نہ تو پانی موجود تھا اور نہیں کوئی انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کجوروں کا ایک تیلہ اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر واپس ہونے لئے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرص کیا آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہیں کوئی اور چیز حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کئی مرتبہ عرص کی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو آخر کار حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرص کیا کیا اللہ کا حکم یہی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا پھر اللہ ہمیں کبھی زائع نہیں کرے گا آپ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ آپ ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچے جہاں سے آپ علیہ السلام کے بیوی اور بیٹا دکائی نہیں دیتے تھے آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف روخ کیا اور اللہ تعالی سے ان کلمات کے ذریعے دعا مانگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بیواد غیر ذی ذرعن عند بیتک المحرم ترجم اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے عزت والے گر کعبہ کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کیتی نہیں آبادی نہیں تو دوستو حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی اور مشک میں سے پانی پیتی رہی یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور انہیں خود بھی اور بچے کو بھی بہت پیاس لگ گئی جب انہوں نے بچے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے وہ تڑپ رہا ہے تو وہ قریب ہی صفا پہاڑی پر چڑی کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے اور اس سے پانی ماملے لیکن کوئی دکائی نہیں دیا پھر وہ وہاں سے اتری اور نیچے کی جگہ سے ہوتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑی وہاں بھی ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا انہوں نے اسی طرح ساتھ چکر لگائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی حاجرہ علیہ السلام کا ساتھ چکر لگانا صفا مروہ کی سعی ہے ساتھ پہ چکر پر جب حضرت حاجرہ علیہ السلام مروہ پر چڑی تو ایک آواز سنی تو حاجرہ علیہ السلام نے عرص کیا اے اللہ کے بندے میں نے تمہاری آواز سنی ہے کیا تم ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو حاجرہ علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں اس وقت زمزم کا کنوا ہے وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر زمین کھوٹ ڈالی اور وہاں سے پانی نکل آیا حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پانی کے چاروں طرف حوث کی طرح منڈیر بنانے لگی جیسے ہی آپ اس پانی سے چلو بر لیتی تو وہ چشمہ خوب جوش مارتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ امی اسماعیل پر رحم فرمائے اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو ایک بہتہ ہوا چشمہ بن جاتا تو دوستو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پیلایا فرشتے نے کہا تمہیں یہاں ڈرنے کے کوئی ضرورت نہیں یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور ان کے والد مل کر بنائیں گے اور اللہ اپنے گھر کے حفاظت کرنے والوں کو حلاک نہیں کرے گا اس وقت بھی بیت اللہ کی بنیارے زمین سے اٹھی ہوئی تھی جب بھی بارش کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے وہاں پر کافی وقت گزارا پانی نکلنے کے چند ہی دن بعد جرہم قبیلے کے کچھ لوگ قریب سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر ایک پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں ضرور پانی ہے جس پر پرندہ گوم رہا ہے انہوں نے اپنے دو آدمی معلومات کرنے کے لیے بیجے ان دونوں نے آ کر پانی دیکھا اور پھر اپنے قافلے کے پاس جا کر انہیں بتایا کہ واقعی یہاں پانی موجود ہے وہ لوگ بھی پانی کے پاس آئے تو دیکھا امی اسماعیل علیہ السلام بیٹی ہوئی ہے انہوں نے حاجرہ علیہ السلام سے یہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی حاجرہ علیہ السلام نے انہیں اس شرط پر اجازت دے دی کہ اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا ان لوگوں نے حاجرہ علیہ السلام کی یہ شرط قبول کر لی اور وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وہی پر بلا لیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تو دوستو یہ تھی حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا قربان کرنے کا واقعہ بیان کریں گے اس لئے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اپنے صحت کا خاص یاد رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امانو